موسیقی مطالح موڈی حکومت کی مسلم مخالف فالسی کے بارے میں ہم انتہائی فکر مند ہیں حج کمیٹی آف انڈیا نے سرکیولر جاری کیا ہے پندرہ جنوری سے پندرہ فروری تک پہلی قسط جمع کرنی ہوگی پہلی قسط میں اکیاسی ہزار رقم جمع کرنی ہوگی وہیں پندرہ مارچ تک دوسری قسط جمع کرنی ہوگی دوسری قسط میں ایک لاکھ بیس ہزار رقم جمع کرنی ہوگی وزارت اخلیتی امور حکومت ہند اور حج کمیٹی آف انڈیا کے اعلان کے مطابق فریضہ حج بیت اللہ دوہزار بیس کے اضائیگی کے لیے دو لاکھ ہندوستانی مسلمان بغیر کسی سبسیڈی کے حج پر جائیں گے وزیر اخلیتی امور مختار عباس نقلی نے کہا ہے کہ حکومت ہند جدہ میں ہندوستانی خونسل خانہ حکومت سعودی عرب اور دیگر متعلقہ ایجنسیاں حج دوہزار بیس کو کامیہ بنانے میں کر رہی ہے تعاون شہری ترمیم خانون اینارسی اور این پی آر کے خلاف سردراتوں کی پرواہ کیے بغیر خواتین بچے بزرگ اور نوجوان پچھلے ایک مہینے سے دن رات شاہن باغ میں احتجاج کر رہے ہیں ہاتھوں میں تیرنگا زبان پر حبل وطنی کے نغمے آئین بچانے برابری اور ہندوستان زنداباد کنارے پچھلے ایک مہینے سے سرکوں پر گوج رہے ہیں منگل کی شب بنجا رہیز پولیس سیشن حدود میں ایک شخص پر چاہوں سے کیا گیا حملہ گوری شنکر کالونی کے زہرانگر میں ایک ٹیکسی ڈرائیور سرور ارفو چھوٹو پر اس کے دوستوں نے چاہوں سے حملہ کر دیا چھوٹو کو فوری طور پر اسپتال متدخل کر دیا گیا لیکن اسی دوران وہ زخموں سے جاور نہ ہو سکا وہیں قتل کرنے کے بعد ملزمین نے پولیس کے روبروں خود سپردی اختیار کی پولیس کو شباہے کے ملزم نے نشکی حالت میں اپنے دوست کا قتل کیا ہوگا پولیس نے جائے واخر سے شراب کی بوتلہ میں برامت کی آخر کے بعد پولیس نے کلوس سٹیم کو طلب کر لیا اور ایک کیش درد کرتے ہوئے تحقیخات کا کر دیا گا ارگو میڈیم طلبہ کے لیے ایک بڑی خوش خبری آئندہ سال سے ملک بھر کے آئی آئی ٹی، این آئی ٹی، آئی آئی ٹی اور دیگر قومی تعلیمی اداروں میں داخلوں کے لیے منعقل ہونے والے جے ای ای مین امتحانات گیارہ زبانوں میں لکھنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اس وقت امتحان گجراتی، انگریزی اور ہنڈی میں ہی لکھنے کی سہولت ہے قومی جانچ ایجنسی این ٹی اے نے کہا ہے کہ آئندہ سال سے جے ای ای مین امتحانات اردو، آسامی، بنگالی، کنڈڈا، مراتھی، اوڈیشا، تمیل تیرگو زبانوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے ایک نوجوان خاتون سیلپون پر چیٹنگ کے دوران حادثاتی طور پر تین منجلہ امارس سے گر کر ہو گئی حلاق یہ واقعہ منگل کی شام شمسباد ائرپورٹ پولیس لیشن کے حدود میں آیا پیش پولیس نے بتایا ہے کہ کنناٹک سے تعلق رکھنے والی دیس سالہ سیمرن شمسباد ائرپورٹ کے کسٹمر سرویس دپارٹمنٹ کی ملازمہ تھی منگل کے دن سیمرن سیلپون پر کسی کے ساتھ چیٹنگ کے دوران تیسری منجل سے حادثاتی طور پر گر پڑی اور اس کی موقع پر ہی ہو گئی موت ائرپورٹ پولیس نے ایک مقدمہ درست کرتے ہوئے تحقیقات کر دیا آگا نیربھائیس مطریجی ملزمین کی فانسی کا راستہ ہوا صاف سپریم کورٹ نے خارج کر دی وینے اور مکیش کی کیوریٹیو پیٹیشن دہلی کے نیربھائی استعمائی عبروریسی معاملے میں پٹیالا ہاؤس کورٹ سے فانسی کی سزا ہونے کے بعد دو مجرمین وینے شرمہ اور مکیش کی طرف سے ڈالی گئی کیوریٹیو پیٹیشن سپریم کورٹ نے خارج کر دی فانسی کی تاریخ تیہ ہونے کے بعد مجرمین وینے شرمہ اور مکیش سنگھ نے کیوریٹیو پیٹیشن دائر کی تھی کیوریٹیو پیٹیشن پر سماعت کھلی عدالت میں نہ ہو کر ججوں کے چیمبر میں ہوئی جس میں کسی بھی فاریخ کے وکیل کو موجود ہونے اور بحث کرنے کی اجازت نہیں ہوتی پانچ جزاؤں کی بحث نے اس معاملے پر سماعت کی ایسے میں نربھائی کے مجرمین کو بائیت جنواری کو فانسی دینا تیہ ہے حالانکہ ابھی ان کے پاس درجہ ملیہ کے پاس رہن کی درخواست بھیجنے کا متبادل ہے باقی حیدرباد کی نریڈمیٹ پولیس نے نو سال کی بچی کا اس مترجی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا ہے کہ بی پی کالونی سے تعلق رکھنے والے ریلوے ملازم چھتیس سالہ شیام کمار نے اپنے قرائدار کی نو سال کی بیٹی کا اس وقت اس مترجی کر دی جب لڑکی کے والدین کہیں گئے ہوئے تھے لڑکی نے مالک مکان کی اس شرمناک حرکت سے اپنے والدین کو آخف کروایا اور ان کی شکایت پر پولیس نے کیش درس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اور عدالیت تحویل میں بھیج دیا خیدر آباد میں ہارٹ اٹیک سے دس سالہ بچے کی ہو گئی موت جواہر نگر کا رہنے والا راجیہ کا بیٹا شیلیش دس سالہ جو پانچویں جماعت میں زیر تعلیم تھا اور وہ ہوسٹل میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہا تھا سنگرانتی کی تازلات کے لیے گیارہ تاریخ کو وہ ہوسٹل سے گھر آیا ہوا تھا دو دن سے وہ سینے میں درد کی شکایت کر رہا تھا اسے خان کی اسپتال لے جا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے نیلے پر ہسپتال منتخل کر دیا ڈاکٹرز کے مطابق علاج کے دوران شیلیش دل کا دورہ پڑھنے سے ہو گیا فال دہلی اسملی کے لیے آم آدمی پارٹی کی ستر امیدواروں کا اعلان چار مسلم امیدوار بھی ہیں شامل آم آدمی پارٹی نے منگل کو دہلی اسملی انتخابات کے لیے اسملی کی تمام ستر نشیستوں کے امیدواروں کی پہلی چاری کر دی آٹھ فروری کو اسملی انتخابات کی پولنگ ہونے والی ہے وزیراعالہ ہرون کے جریوال نئے دہلی اسملی حلقے سے جبکہ ڈپٹی چیف فنیسر منیسی سوڈیا پتھپڑ گنچ سے مقابلہ کریں گے ستر امیدواروں میں چار مسلم امیدوار بھی ہیں شامل ان میں حالیہ دنوں کانگریس سے آم آدمی پارٹی میں شامل ہونے والے ماتیا محل اسملی کے رکون اسملی شوئی بغبال کا نام بھی شامل ہے جبکہ دیگر تیر مسلم امیدواروں میں عمران حسین عبد الرحمان اور حاجی یوروز بھی ہے شامل دستور بچاو تحریک کا تیج جنوری کو دہلی میں ہوگا وسیع احتجاج آئین اہن کے ذریعے جئے گئے شہریت کے بریاندی حقوق کے لیے ان عوامی مظاہروں کو باہم مربوط اور مضبوط بنانے مختلف مذہبی سماجی و سیاسی جماعتوں سے وابستہ قائدین پر مستمیل ایک مشابرت اجلاس نئی دہلی کے کونسٹلوٹیشن کلب میں منعقد ہوا جس میں قائدین نے سی اے اے ان آر سی اور ان پی آر کے خلاف ملکگیر پیمانے پر ہو رہے احتجاج کی صورتحال پر بحث کی اور سمیدھان سرکشہ اندولن یعنی دستور بچاو تحریک شروع کرنے کا کیا فیصلہ